حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان چنیدہ لوگوں میں رکھا تھا جن کو ہمیشہ اپنی فطرت سلیمہ پر نگرانی رکھنے کا موقع ملا ٹھیک یعنی یہ ایک بڑی حیرانکون بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو لیکن زمانہ ظلم میں اور جاہلیت میں اور شرک کے اس محول میں اس فطرت سلیمہ پر واپس آ جانا پھر اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہنا اور لوگوں کی اطلاع ملنے پر کہ مکہ کی حدود میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک آدمی ہیں جو آئے ابو ذر آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ جا کر ملاقات کرنی چاہیے تو بڑی ان کو حیرانگی ہوئی بھارال مکہ کی حدود میں پھر اپنے بھائی کو بھیجا انیس کو بیاب معلومات کر کے ہیں تو انہوں نے بھی ساری وہی باتیں بتائیں کہ وہ نیکی کا درس دیتے ہیں صلح رحمی کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی سیرت و کردار کی خصوصیات گنوئیں تو پھر حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں چلے گئے اور ایک مسافر کی ایسی ایسی اچھا غازی صاحب چونکہ آپ کی فطرت میں ہمیشہ راہِ عظیمت کا سفر ہے ابتدابی عظیمت کے ٹائٹل کے تات آتی ہے جب آپ وہاں گئے تو رات کا وقت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نحیف اور لمبے کا آدمی ہے وہ کعبہ کی حدود میں سویا ہوا ہے پتہ کیا تو پتہ چلا مسافر ہیں تو بین کو کھانا کھلانا چاہیے تو گھر لے گئے کھانا کھلایا تو بھئی کسی کام کے لئے ہوں گے اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا تیسے دن آ گیا ساتھ لے گئے پھر آخر کا تیسری رات پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لئے ہیں تو کہنے لگے یہ ایک راز کی بات ہے اگر کسی کو آپ نہ بتائیں مجھے اس بندے کی تلاش ہے نیک آدمی کی جو وہ دعویٰ دیتا ہے تو انہوں نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آمنہ سامنا ہوا تو فطرت سلیمہ والا بندہ غازی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکی کے آثار کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتا ہے تو فوراں پہچان گئے یہی شان نبوت والے ہیں یہی ان کا منصب ہے تو بہرحال وہاں حلکہ بگوش اسلام ہوئے دونوں طرف کی نگاہیں ایک دوسرے کو خوب پہچان گئے خوب پہچان گئے اور کچھ قرآن کی تلاوت بھی وہاں سنے اب چونکہ طبیعت میں سرفروشی اور سرمستی یومِ الست کا نغمہ اندر پہلے ہی گونج رہا تھا اندر گونج رہا تھا تار ہل رہے تھے الست بربکم کا ایک نرالہ اور انوکھا مزاج لے کر آئے تھے تو عرض گزارو یا رسول اللہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ کی حکمت عملی کے تحت تو ٹھیک ہے لیکن میری جیسا مجاہد صفت بندا تو جری آدمی میں تو پھر سرعام جا کے وہاں بات کروں گا بھئی قبیلہ کون سا تھا دنے دیاری لوٹتے تھے لوگوں کو کتنے ویسے دلیر تھے قبیلہ بنو غفار قبیلہ غفاری جو ہے تو آپ پھر وہاں گئے تو پھر آپ نے وہاں جا کر بعض روایات میں آتے کہ صدا بلند کی توحید کی بعض میں آتے کہ قرآن کی تلاوہ شروع کی بہرحال وہ قریش مکہ سارے ٹوٹ پڑے اور آپ کو بہت زد و قوب کیا اور زخمی کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ جیس کے ساتھ تم اتنی سختی کر رہے ہو اور تکلیح پہنچا رہے ہو یہ بنو غفار قبیلہ کا ہے شام کے جو تمہارے تجارتی کاف لے جاتے ہیں انہوں نے وہ رستہ تمہارا بند کر دیا تمہارا یہ کھانا پینا بند ہو جائے گا تو پھر لوگ انہوں نے چھوڑ دیا ڈر گئے